السلام علیکم ورحمت اللہ محترم ناظرین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے تو آقا قریم علیہ السلام یہ دعا ضرور پڑھتے تھے وہ کون سی دعا ہے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں رمضان المبارک کا چاند دیکھنا یہ سنت ہے اور چاند دیکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھنا یہ بھی سنت ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کا چاند دیکھیں اور چاند دیکھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں تاکہ ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہو سکے عام طور پر لوگ چاند نہیں دیکھتے بلکہ خبر سن لیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان المبارک کا چاند دیکھنا اور چاند دیکھنے کے بعد دعا پڑھنا ان دونوں سنتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے تاکہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب حاصل ہو سکے وہ کونسی دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے وقت دعا پڑھا کرتے تھے بہت ہی پیاری دعا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور اس کا سکرین شاٹ بھی لے سکتے ہیں جب آپ رمضان و مبارکت چاند دیکھیں یا کوئی بھی نیا چاند دیکھیں کسی مہینے کا تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں آپ کونسی دعا ہے اللہم اہلہ علینا بالیمن والیمان والسلامت اس کا ترجمہ بہت پیارا ہے آپ سنیں گے اے اللہ تو ہمارے اوپر برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ اسے نکالے رکھ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے بہت ہی پیاری دعا ہے رمضان و مبارکت چاند دیکھیں اور چاند دیکھنے کے بعد یہ دعا ضرور پڑھیں یا کوئی بھی کسی مہینے کا بھی چاند دے کر اس دعا کو آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ